کراچی کے زلح شرکی پی آئی اے میں کالونی آلسن پیپرس پیرا میڈیکل سٹاف کی جانے سے شہید بینظیر بھٹو کی 68 سالگیدہ منائی گئی تقریب میں پیپرس پارٹی کے رہنما اقبال ساندہ آلسن پیپرس پیرا میڈیکل کراچی رویجن کے صدر نیاز احمد قاسکیلی سلیمان میمن سید مرید حسین شاہ ودیگر رہنماوں نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیپرس پارٹی کے رہنما اقبال ساندہ نے کہا ہے کہ دنیا میں پہلی مسلمان خاتون تھی جس کو ملک دشمنوں نے شہید کیا آج بھی شہید بینظیر بھٹو عوام کے دلوں میں ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ملک ایک بڑے بہران سے گزر رہا ہے اور ملک میں تین سالوں میں بدترین مہنگائی کے باعث عوام پڑشانی کے زندگی گزار رہے ہیں اس موقع پر آلسین پیپرس پیرامیڈیکل سٹاف کراچی ڈویجن کے صدر نیاز احمد خاص کے لیے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آلسین پیپرس پیرامیڈیکل سٹاف کراچی ڈویجن 21 جون سے شہید بینظیر بھٹو کی سالگیرہ منا رہا ہے شہید بینظیر بھٹو قوم کے قائد تھی شہید بینظیر بھٹو آج بھی ہمارے دلوں میں ہے انہوں نے کہا ہے کہ شہید بھلپکار علی بھٹو نے پاکستان کو ایکمی طاقت سے روازہ بلاول بھٹو زرداری ملک کی اگلے وزیر آزم ہوں گے برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے صدر سلیمان میمن نے کہا ہے کہ بھٹو خاندان کی سب سے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں شہید بینظیر بھٹو کو ملک دشمن قوتوں نے شہید کیا ہم بھٹو خاندان کی قربانیاں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید مونید حسین شاہ کا کہنا تھا کہ پیپس پارٹی گریب لوگوں کی چمات ہے بھٹو خاندان نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں شہید بینظیر بھٹو اور شہید زلپکار علی بھٹو کبھی بھی کسی امر اور ٹکٹیر کے سامنے نہیں چکے سالگیرہ کی تقریب میں ڈی اے چو اشواق شمس فراز خاص خیلی سمیت سگڑوں رہنماؤں اور کارکوران شریک ہوئے دیکھیں جو پیرامیڈیکل کی ہماری پوری ٹیم ہے سلمان محمد صاحب اور نیاز خاص خیلی صاحب چندین پورے کراچی میں کے مختلف ظلہ میں اس پرغام کو ترطیب دینے کا تمام ڈسٹی گھلٹ جو آفیس کے ادارے ہیں ان میں بھی کیک کٹنگ سیرمینی کے پرغام کی ہیں یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں اور بی بی شہید کی سالگرہ جو 21 جون کو تو ہوتی ہے لیکن پورا مہینہ چلتی رہتی ہے اور یہ چلا رہے ہیں اس عمل کو جاری رکھے میں یقیناً میں ان کو اپریشیٹ کروں گا اور بہت زبردست عمل انہوں نے کیا ہے گفتگو میں نے اپنے سپیچ میں کر دی شہید محترمہ بینظر بھٹو کی شہادت پر جو بات ہمیں کرنی چاہیے اب وہ ناکافی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پندرہ بیس منٹ کی سپیچ میں وہ ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ میری شہید کی اس ملک کے لیے بہت قربانیاں ہیں شہید جلفکار علی بھٹو اور ان کے خاندان کی بہت قربانیاں ہیں جو ایک مختصر سے وقت میں ہم بیان نہیں کر سکتے لیکن اتنا ضرور کروں گا آپ کے تبوشو سے اس عوام پاکستان کو کہ ایک طرف اس ملک کے وہ سیاستدان ہیں جو تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے چاہے وہ کسی بھی سیاست جماعت کے ہوں اور فوراں رہے فرار اختیار کرتے ہیں اور ایک طرف میری شہید محترمہ بینظر بھٹو تھی کہ جب جنرل مشرف نے جس دن امر جنسی لگائی شہید محترمہ بینظر بھٹو اسے دن پہلی فلائٹ سے دوبائی سے کراچی پہنچ گئیں اس کو کہتے ہیں قیادت اور جانوں کے نظر آنے دیکھ کر بھی اس ملک کی عوام کو چھوڑا نہیں میں سمجھ دوں کہ جب جب اس ملک پر مشکل وقت آیا تو آپ کو بھٹو خاندان کے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آیا یہ شہید رانی جیے بلاول بھٹو یہ ہم آج جو 68 سالگرہ شہید محترمہ بینظر بھٹو صاحب کی جو منا رہے ہیں یہ ہم 21 جون سے یہ پروام ہمارے پوری ڈیوزن کلاچی میں چل رہے ہیں اور ہمارے جوگا ابھی بھی جوگا آر دس پروام رہتے ہیں جو کل بھی اربرن فائف سی میں پروام ہے اور ہارڈ ڈیزز میں بھی پروام ہمارے کر رہے ہیں ڈسٹرک ویسٹ میں جو ہماری کیادت ہے ڈسٹرک ویسٹ جو ان کیادت کو بھی دعوت دیتے ہیں ہم بڑا جو پروام تھا ہمارا بی بی کا پروام کیا جو ہم نے وہ اپنی ہماری قائد ہے ہم نے کبھی بھی اپنے قائدین کو نہیں بھولایا جو بھی ایوینڈ ہوتے ہماری آل سندھ پیوز پر مڈیگل اپنی کیادت مدربن کے ساتھ مل کے پروام آرگنائز کرتی ہے ہم ان سے دور نہیں ہیں ہم ان کے بچے بھی ہیں اور ان کے سائی تلے چلنا چاہ رہے ہیں اور ہماری جو ڈسٹرک ایسٹ میں پروام ہوا جیسے ڈسٹرک سینٹرل میں کیا ابھی ویسٹ میں ہم کرنے جا رہے ہیں ادھر بھی انچرہ دلہ جو کا ڈسٹرک ویسٹ کا صدر ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیے بھٹو جیے شہید رانی مہترمہ بے نظیر بھٹو سب سے پہلے تمہیں نہائیتی شکر گزار ہوں میڈیا کا جنہوں نے آج اکیس تاریخ سے آج تک ہمارا برپور طریقے سے ساتھ دیا ہے اور آج مہترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اکیس تاریخ سے ہم سلسل دو چار چے ہر یونٹس میں ہم یہ پروگرام کرتے آئیں اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہمارے پروگرام ہیں اور اس مرتبہ تو یہ ہے کہ یہ مہینہ بھی پورا ہو گیا لیکن ابھی تک ہمارے سالگرہ کے پروگرام ختم نہیں ہوئے اور انشاءاللہ تعالی ہم مزید بھی کرتے رہیں گے ابھی جیسے کہ ویسٹ میں ہیں کراجی ڈیویزن کے پریزنڈ نیاز خاص کے لیے نہیں بھی بتایا اور وہ پروگرام ہمارا انشاءاللہ تعالی پیپل سیکرٹ سے جو ہم نے ویسٹ میں کیا تھا اس سے بھی بڑے پیمانے پیم کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہاں آل سندھ پیپلز پیرا میڈیکل نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک کٹا بہت خوشی کی بات ہے ہم جی آلوں کے لیے کہ یہ واحد وہ لیڈر ہے پاکستان کی جس کا وہ سیلیبریشن والا منت بھی گزر گیا ایکیس جون اس کے بعد بھی یہ دوسرے مہینے میں بھی آل سندھ پیپلز پیرا میڈیکل کراچی ڈیویزن کے طرف سے ہر ہسپیٹل میں نیاز آمن خاص کے لیے کی قیادت میں سلمان ممن صاحب پروگرام ارینج ہو رہے ہیں بہت خوشی کی بات ہے ہم جی آلوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں آپ کی میڈیا کے تحصل سے اپنی سندھ گورنمنٹ کو بلاول بھٹو کو سب کو یہ مبارک بات بھی دوں گا کہ انہوں نے جو سندھ گورنمنٹ نے تنخواہیں بڑھائیں تھی سیلریز اس کے ساتھ کچھ الاؤنسز ہیں وہ بھی ہمارے دیکھے جائیں مہربانی ہوگی سی ایم سندھ کی بھی بلاول بھٹو صاحب کی بھی ساہبہ کی 68 سالگرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام مستقل چلے چلے جا رہے ہیں ہمارے صبحی صدر نسار کھوڑو صاحب نے ہم نے جب پیپل سیکرٹ میں پروگرام کیا تو انہوں نے بتایا کہ بی بی شہید جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اور اس کی نشانی آپ کے سامنے ہے کہ متوادل ایک کے بعد ایک پروگرام چلتے جا رہا ہے اس کا پروگرام کا مقصد دنوں کا نہیں مہینوں کا نہیں پورے سال کا پروگرام ہے اور جب تک دوسری سال گرہے گی بی بی شہید کی ایسے پروگرام چلتے رہیں گے جیے بھٹو